مٹیاری جا رہی تھی کہ مٹیاری کی مین شارہ پر ہاتھ سے کاشکار ہو گئی میاوالی میں مخالفین کی فائرنگ سے دو حقیقی بھائی قتل جبکہ تیسرا شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل پولیس کے مطابق تھانہ صدر میاوالی کے علاقے سرغودہ موڑ کے قریب کھات میں بیٹھے مخالفین نے اندہ دھوند فائرنگ کر دی گولیاں لکھنے سے دو حقیقی بھائی قتل ہو گئے جبکہ تیسرے بھائی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا رائشی تینوں بھائی موڑ سائیکل پر سوارتے اور سرغودہ روڑ حسن چوک کے نزدیک مخالفین کی فائرنگ کا شکار ہو گئے ناشنوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو میاوالی پنچایا گیا تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آخواست کر دیا دینہ جی ٹی روڑ کی قریب تیز رفتار مزدہ گاڑی کی موڑ سائیکل کو ڈکر موڑ سائیکل سوار خاتون موقع پر جانبہاگ جبکہ اس کا شہر شدید زخمی ہو گیا آسا جیلم جی ٹی روڑ دینہ کے قریب پیش آیا جہاں پر مزدہ لوڑ گاڑی نے موڑ سائیکل پر سوار میاں بیوی کو کچھل ڈالا حادثے کے نتیجے میں اٹھالیس سالہ خاتون جانبہاگ جبکہ اس کا شہر شدید زخمی ہوا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے پہنچ کر ناش اور زخمی شخص کو سیول اسپتال منتقل کر دیا حادثے کے بعد مزدہ گاڑی کا ڈرابر موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے گاڑی کو تیویل میں لے کر تھانے منتقل کر کے ذابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا اوکارہ میں مسافر فینٹ ٹریکٹر ٹرالی کے ٹکڑ کے نتیجے میں کیارا آفراد زخمی ہو گیا اوکارہ میں تین چھگ پھاٹک کے قریب مین شہرہ پر مسافر فینٹ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکڑانے کے بعد موڑ سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی حادثے کے نتیجے میں کیارا آفراد زخمی ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور لاپروائی کی وجہ سے پیش آیا زخمیوں میں چار خواتین اور سات مارد شاملہ اطلاع ملنے پر ایسکیو ٹیمز فوراں جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی تلی انتعاد فرام کرنے کے بعد ٹی ایسکیو سٹی اسپتال منتقل کیا آگے بڑھتے میں آپ کو بتائیں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی آریف والا میں گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی تحصیل ایڈکوارٹر ہسپتال چلڈرن ایمرجنسی میں دو سو سے زیادہ گیسٹروں کے مریض رپورٹ ہوئے مسیح تفصیلات جانتے ہیں آریف والا سے رانا کاسے مرتصہ سے بڑتی گرمی اور حبس کے ساتھ ہی گیسٹروں کی بیماری بھی سار اٹھاتی ہے پانی کی کمی اور میدے کی خرابی اس مرض کی واضح نشانیاں ہیں ڈاکٹرز کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں گیسٹروں کے مریضوں کی اشارہ موسم کی سکتی کے ساتھ بتدریش بڑھتی ہے مارے پاس چلڈرن ایمرجنسی ٹی ایچ کے ہسپتال آریف والا کے اندر مریضوں کی بہت بڑی تعداد گیسٹروں کے ساتھ آ رہی ہے صرف مورننگ کی شفٹ میں ٹو ہنڈرڈ پلس پیشنٹس آ رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ موسم کا بہت شدت کے ساتھ گرم ہونا ہے اور اس کی وجہ سے مریضوں کے اندر نمکیات کی اور پانی کی کمی ہو رہی ہے عوام الناس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کو بار بار مشروعات پلائیں ان کی نمکیات کی کمی کے لیے ان کو اور ایس پلائیں اور اگر تین یا تین سے زیادہ موشن ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ بچہ نڈھال ہوتا ہے اور بچہ دودھ پینا بند کر دیتا ہے تو فوراں چلڈرن ایمرجنسی کے اندر لے گیا ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں کہ گیسٹرو انسانی جسم کے نظامین احضام پر زیادہ اثر انداز ہو جائے تو نتائج انتہائی خوفناک بھی ہو سکتے ہیں اہم بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے موسمی بیماریوں سے بچاؤں کا واحد راستہ احتیاط ہے شہری گھروں میں بنے کھانوں اور مشروبات کا استعمال کریں تو ان سے بچا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ کاسم مرتضہ روز نیوز آرے وال فیصل آباد کے محلہ علاباد کے مکین پینے کے صاف پانی سے محروم پاسا کی خفلت کے باعث پینے کے پانے کے پائپ لائنز میں کٹو کا پانی شامل اہل علاقہ کا نیشنل لیبر فیٹریشن ٹوین فیصل آباد کی قیادت میں اتچاری مسائرہ تبصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے محمود احمد کی اس ریپورٹ میں محلہ علاقہ باد دو سو چوبیس فتر دین والی این اے اکسو دو کے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم باسا کی ناہلی کی بدولت پائپ لانوں میں گٹروں کا پانی آنے لگا رہاشیوں نے میاں اجاز حسین صدر نیشنل لیبر فیڈریشن ٹوین فیصل آباد کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر محمد یوسف آزم پہلوان سمید مرد اور خواتین موجود تھے میاں اجاز حسین نے کہا کہ جب حکومت عوام سے ٹیکس اور بل وصول کرتی ہے تو سروسز دینا کس کی ذمہ داری بنتی ہے عوام بل اور ٹیکسز اپنے بچوں کی سہولت کے لیے دیتے ہیں ظاہرین نے ایم ڈی واسا سے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور پینے کے صاف پانی کی فرہمی کو یقینی بنایا جائے نیز پائپ لائنوں میں گھٹروں کے پانی کی روکتام کے لیے اقدامات کیے جائیں پرنا واسا انتظامیہ عوامی احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ احتجاج خواتین بچوں بڑوں کے ہمراہ ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصل آباد کھنڈ یارو میں بچھلی کی لوڈ شیڈنگ اور خیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے کھنڈاریو میں شہریوں کی جانب سے بچھلی کی خیر ایلانیاں پارہ سے سولہ گھنٹے کی طبیل لوڈ شیڈنگ اور مختلف محلوں کے خراب ٹرانسفارمر سے تبدیل نہ کرنے کے خلاف سٹارٹ چوب پر احتجاجی مسائدہ کیا اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ کھنڈاریو شہر بار میں شدید کرمی کے باوجود بچھلی کی بارہ گھنٹے طبیل خیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے ایک ماہ سے کھنڈاریو شہر کے مختلف محلوں کے پانچ سائد بچھلی ٹرانسفارمر خراب ہے جنہیں تبدیل نہیں کیا جارہا بچھلی کی اس صورتحال سے شہری عذیت کا شکار ہے مسائدی نے مطالبہ کیا ہے کہ خراب بچھلی ٹرانسفارمر تبدیل کر کے خیر ایلانیاں تبیل بچھلی لوڈ شیڈنگ خاتم کی جائے مزید تفصیلات منشیہ نوید کی اس ریپورٹ میں دسٹرک پولیس آفیسر اکارہ تارک عزیز سندو نے بیلی چوری کی روک تھام کے لیے ایسی عرفان علی اور ایکسین وابڈا تارک بشیر کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں بیلی چوروں کے خلاف موثر منصوبہ بندی کی گئی اور بیلی چوروں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور لیسکو کے مشترکہ آپریشن میں تیزی لانے پر اتفاق کیا گیا ڈی پیو کارا نے کہا کہ پولیس لیسکو افیشلز کو بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی اور جہاں لیڈیز پولیس اہلکار درکار ہوں گی فراہم کی جائیں گی ایسی عرفان علی اور ایکسین تارک بشیر نے کہا کہ بیلی چوری میں ملوث واپڑا اہلکاروں کے خلاف کاروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی میٹنگ میں مقدمات میں ملوث انزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے امور کو زیر بیس لایا گیا ڈی پیو کارا نے کہا کہ پولیس محکمہ واپڑا کے ساتھ مل کر بیجلی چوروں کی روک تھام کو یقینی بنائے گی کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور عدنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا ادھر میاو والی میں بسیر علا پنچاب کا شہریوں کی سہولت اور صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے شروع کیا جانے والا پروگرام صحت دستک آپ کی دہلیز پر کا افتتہ کر دیا گیا پروگرام کلینک آن فیل کا افتتہ سی او ہیلتھ میاوالی نے کیا تفصیلات میاوالی سے محمد آسر پر آئیں گی اس رپورٹ میں صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر صوبہ بھر کی طرح میاوالی میں بھی کلینک آنویل کا افتتہ سی او ہیلتھ میاوالی ڈاکٹر کاشف نے فیتہ کارٹ کر کیا اس موقع پر سی او ہیلتھ میاوالی نے کلینک آنویل کی ٹیموں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاوالی میں کلینک آنویل پروگرام کا آغاز حکومت پنجاب کا ایسا نکتام ہے اس سے میاوالی کے شہری بالخصوص دودھ دراز کے پسماندہ علاقوں میں آباد شہری جہاں پہلے سے ہی صحت کی سہولیات کا فکتان ہے ان لوگوں کے لیے یہ منصوبہ سود من ثابت ہوگا سی او ہیلتھ میاوالی نے بتایا کہ ان کیمپس میں مریضوں کے شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر، خون کی کمی کے ٹیسٹ، بچوں میں غزائی کمی کا بوائنہ اور حاملہ خواتین کو مفت مشفرے دیے جائیں گے سی او ہیلتھ میاوالی نے بتایا کہ ظلمی عوالی میں چار کلینے کانویل ہیں جن میں سے دو پر حاملہ خواتین کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے جو پنجاب حکومت کا احسن اور بڑا اقدام ہے پنجاب حکومت کا صحت کی سہولیات میں بہتری کے لیے اٹھایا گیا یہ اقدام شہریوں کے لیے کس حد تک سود مند ثابت ہوگا اس حوالہ سے ابھی کچھ بھی کہنا کب لاز وقت ہوگا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں امپی اے علی اظہر گورمانی اور ڈپٹی کمیشنر امیرہ بیدار کی جانب سے ہیلتھ کمپلیکس لئیہ میں کلینک آن ویلز پروگرام کا افتتاہ کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا عوامی خدمت کا سفر جاری ڈسٹرک لئیہ میں بھی سہت سولیات گھر کی دیلیز پر فراہم ہوں گی وزیرالہ پنجاب کلینک آن ویلز کا لئیہ میں افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ امپی اے علی اظہر گورمانی اور ڈپٹی کمیشنر امیرہ بیدار نے ہیلتھ کمپلیکس میں کلینک آن ویلز پروگرام کیا چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر امپی اے علی اظہر گورمانی کا کہنا تھا خدمت کے اس سفر میں مزید وسط پیدا کی جائے گی کلینک آن ویلز عوام کو گھر کی دیلیز پر سہت سہولیات فراہم کرے گا بنیادی انسانی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کا مشن ہے زلہ لئیہ میں پانچ ویلز آن کلینک کام کریں گے ایک ویلز آن کلینک میں الٹرا ساؤنڈ سمیت تمام ضروری عدویات اور سہولیات مویحصر ہوں گی کلینک آن ویلز کی بدولت اسپتالوں کا ورکلوڈ کم ہوگا دورے کا حوال جانتے ہیں احمد پور سیال سے ایک عاشف عباس کی اس ریپورٹ میں دیپٹی کمیشنر جنگ محمد عمیر نے ارازی ریکارڈ سنٹر احمد پور سیال میں کھلی کچیری لگا کر عوامی مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے اقامات جاری کیے کھلی کچیری میں لیگی رہنما عمیر عباس خان سیال ایسسٹنٹ کمیشنر احمد پور سیال محمد عرفان ہنجرا اور سرکاری محکموں کے ذلعی و تصحیل سربراہان نے بھی شرکت کی بعد ازار ڈی سی نے لینڈ ریکارڈ آفیس احمد پور سیال میں پودا بھی لگایا اور لینڈ ریکارڈ آفیس کا تفصیلی وزٹ کیا ڈیپٹی کمیشنر جنگ محمد عمیر نے تصحیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال کی ایمرجنسی وارڈ ڈائیلیسز یونٹ عدویات کے سٹور اور نو تبیر شدہ گائنی اور پیڈز وارڈ کا بھی دورہ کیا انہوں نے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو چالو رکھنے کی بھی ہدایت کی کیمرامین پرویز اقبال کے ساتھ کاشف عباس روز یوز احمد پور سیال ایس ایس پی ہیدر آباد عمجد احمد شیخ سے اقلیتی برادری کے وفد کی ملاقات ہوئی کہا اقلیتی برادری کے حقوق کا تحافظ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے ایس ایس پی ہیدر آباد عمجد احمد شیخ نے اقلیتی برادری کے نمائندگان سے اپنے آفیس میں ملاقات کی اس موقع پر ایس ایس پی ہیڈکوارٹر شازیب چارچڑ اور انچارچ اس آر سی ماریا نوید بھی موجود تھی اقلیتی برادری کے وفد نے ایس ایس پی ہیدر آباد سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اقلیتی برادری کے نمائندگان نے اپنی ملاقات میں ایس ایس پی سے ملاقات امور پر بات چیت کی اور اپنی چند اہام گزارشات پیش کی ایس ایس پی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری ترجیحات میں ایک اہم اصلہ آپ تمام کے مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کرنا ہے انہوں نے کہا انچارچ اس آر سی ماریا نوید کو بطور فوکل پرسن اقلیتی برادری مقرر کرتے ہوئے یہ ذمہ داری سوم پر رہا ہوں کہ وہ آپ تمام مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی اقلیتی برادری کے وفد نے ایس ایس پی ہیدر آباد امجد احمد شیخ پر اپنے برپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کی جانب سے اقلیتی برادری کے حقوق میں کی جانے والی کاوشوں کو سراہا مزید تفصیلہ جانتے ہیں جھائید کرل کی اس ریپورٹ میں جھیک آباد کے پوج ہندو پینچائیتی حال میں سیفکوں کی جانب سے شیریوں کے لیے کھلی کچھری کا انقاد کیا گیا کھلی کچھری میں سی ایو سی ایک سین اے ڈی او ایل ایس اور لائنمین نے شرکت کی جبکہ شیریوں نے شکایت کے انبار لگا دیئے اس حوالے سے سیفکوں کے ملازم اور شیریوں نے روز نیوز کو بتایا ہے کہ سیند صاحب ایسی صاحب لارکانہ سے تشریف لائے تھے اور ان کی ٹیم آئی تھی جو ہمارے برادری کے لوگوں پر جو ڈیڈکشن بلائے تھے وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ چتی چتی سزار پر ڈیڈکشن بلائے تھے اس کے حل کے لیے آئے سب لوگوں کی شکایتیں سنی اور انہوں نے ایک کامیٹی بنائی ہے تین چار لوگوں کی تو وہ روے کریں گے کہ واقعی غلط بلنگ ہے تو انہوں نے ہمیں یقین دھیانی کرائی ہے کہ یہ آپ پر مسئلہ ہو جائے گا جتنے بھی دوست آئے ہوئے تھے یہاں ہمارے پرویز امن پیکسین جہک آباد صاحب سارے آئے دے کھلی کچھری میں جو بھی شکایت تھی عوام کی وہ سارے بل ہم نے بصول کیے ہوئے ساری لسٹ بنا کے یہ سارے چیک کریں گے رپورڈ اپنے آفیسر کو پیش کریں گے جیسے کہ آپ نے سب کو ملازم اور عوام کی باصل ان کا یہ کہنا ہے کہ جہک آباد میں بل ڈیڈکشن اور مسئلے کے حوالے سے کھلی کچھری رکھی گی تھی جس پہ ہم مطمئن ہیں اس موقع پر شرکا سے خدا کرتے ہوئے سبائی وزیر ایڈگیشن میر محمد صادق عمرانی سبائی مشیر محنت افرادی کوہ سردار بابا غلام رسول خان عمرانی نے کہا کہ نصیر آباد عوام کی جانب سے والہانہ استقبال سے ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے حقیقی منتقب نمائندوں کے ساتھ ہیں اور یہ ان کا خلوص اور محبت کا واضح اثار ہے انہوں نے چپے چپے پر ہمارا استقبال کر کے ہم پر اپنے برپور اعتماد کا اثار کیا ہے عوام کے اعتماد وہ کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچ جائیں گے انہیں تمام بنیادی حقوقی فراہمی ہماری اولین ترجیحات کا حصہ ہوں گی ہم میں ہماری برپور کوشش رہے گی کہ عوام کی تمام بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جائیں عوام کو جن مشکلات اور دکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے ہم بہت خوبی اگاہ ہیں روز نکر سے آج کے لئے اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روز نیوز مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہا ہے